موسیقی یہ پروگرام آداب زندگی کا اسٹیج یہ عام نہیں ہے بلکہ ان ماں کا ہے جو اپنے بچوں کو مستقبل کا ہیرہ بنانا چاہتے ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ان ماں کا ہے جو مستقبل کا ہیرہ بنانا چاہتے ہیں ان والدین کا ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل تابناک دیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ان پیرنٹس کا ہے جو اپنے بچوں کو اخلاقیات سے آرستہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان پیرنٹس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عدب اور سلیقہ ضرور سکھائیں گے اور سکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ what a fabulous performance رزاک اللہ خیر my brothers and sisters for teaching us this lesson of being always grateful to our Allah do you know my friend we are the most blessed people on this earth oh really but why because we are the ummati of beloved prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam the man who faced problems hardships ہر حکم ان کا معتبر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کی ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عنا بی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرن یصب من رواہ البخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے وضاحت مصیبت سے کیا مراد ہے مطلب ہر وہ ناپسندہ چیز جو انسان کو آزمائش میں دالے وہ مصیبت ہے یعنی بندے کو کبھی بیماری کبھی اولاد اور کبھی مال کے ذریعے آزمائیا جانا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں ان کی مال جان اور اولاد کے تئی آزمائش سے دوچار کرتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے اور اجر و ثواب اس شرط پر ہے کہ جب بندہ مصیبت کے وقت صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن اگر بندہ اس مصیبت کے وقت صبر نہ کرے اور اپنی مصیبتوں کو دوسروں سے شکایتیں کرتا فیرے تو اس کی اس آزمائش پر کوئی گھر نہیں نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سبر شکر کرنے والا بنائے آمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ